جہے ہیں دوستواندے ماترم سال دوزار بائیس ختم ہونے کو ہے ختم ہوتے ہوتے بھی بولیوڈ نے ایک اور ڈیزاسٹر مووی دے دی ہے سرکس کے نام سے ایسے میں جب ہم سال دوزار بائیس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو بولیوڈ کی بڑی بڑی موویز یہاں پر فلوپ ہوتے ہوئے دکھائی دیں چاہے ہم اکشے کمار کی بات کریں ان کی تو اس سال کے قریب پانچ سچے فل نے فلوپ رہی لال سنگھ چڑڈا آمیر خان کی بہت بڑی مووی فلوپ رہی شاملہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہاں پر کیا مینگنیٹیوڈ پر لوگوں نے موویز کو بلکل یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کانٹنٹ اچھا نہیں دیں گے تو ہم بلکل نہیں دیکھیں گے وہیں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ساؤت کی کئی ساری موویز چاہے ہم آر 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 کے علاوہ ہم اگر پشپا کو دیکھ لیں پشپا کے علاوہ اگر ہم کی جی ایف کو دیکھ لیں تو یہ کچھ موویز ایسی تھیں جو کی آوٹ آ دو باکس آئیں اور ہٹ ہو کے گئیں یہاں پر آپ والی میں کو بھی جوڑ سکتے ہیں تو کئی ساری موویز ہیں جنہوں نے کی کافی اچھی کمائی کری تھی لیکن سال دوزار بائیس کے بعد میں دوزار تیس بھی اب ساؤت کا ہی ہوتا وہ نظر آرہا ہے کیونکہ دوزار تیس میں جو موویز ریلیز ہونے والی ہیں ان میں پشپا ٹو تو شامل ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری ایسی موویز ہیں جو کی واقعی میں کافی زیادہ پرامیسنگ ہیں ایسے ہیں بولی وڈ کے لیے اگر دوزار تیس بھی ایسا ہی جاتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے دوزار بائیس ختم ہونے میں اب کچھ ہی دن مچے ہیں اور ہر کوئی نئے سال کا انتظار کر رہا ہے یہ سال فلموں کے معاملے میں بولی وڈ کے لیے ویسے بھی کچھ خاص نہیں رہا تو ساؤت فلموں نے باکس آفیس پر دھمال مچانے درشکوں کے بیچ بھی ساؤت کی فلمیں ایک الگی کریس کے طور پڑ دی وہیں اب اگلے سال بھی سینما گھروں میں ساؤت کے فلمیں دھمال مچانے کے لیے تیارہے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں ساؤت کی ان کچھ پچرز کے بارے میں جو دوزار تئیس میں ریلیس ہوں گی ان میں سے کچھ کے پہلے پارٹ باکس آفیس پر کمال دکھا چکے ہیں اور اب درشکوں کو دوسرے پارٹ کا بے سبری سنتظار سب سے پہلے بات کریں وریسو کی تو وامسی پیدی پلی دوارہ میں دردشت وریسو ایک ایکشن ڈراما مووی ہے جس میں کی تھلپتی وجہ اور رشمی کا مندانہ مکھی بھومکاؤں میں وہیں اس کے علاوہ شام پربو آر سرط کمار اور پرکاش راج بھی اسے پرمک بھومکاؤں میں نظر آئیں گے وریسو بارہ جنوڑی کو پونگل کے دوران سنما گھروں میں دستک دینے والی مطلع پتھان کے پہلے یہ مووی سنما گھروں میں ہٹ کر جائے گی آگے چل کے بات کریں دھنیوو سال دوزار بائیس کی والی میں ایک ہی بھاری سفلتہ کے بعد عجید کمار دوزار تئیس میں اپنی تمل بھانشا کے فلم دھنیوو کے ساتھ سلور سکرین پر واپسی کر رہے ہیں ایچن وی نوت دوران دردشت اور بونی کپور دوران نرمت اس فلم میں منجو وارئر اور جان کوکنین سمیتی کرانی کے ساتھ ساتھ ممتی میں نظر آئیں گے تو نیوو بارہ جنوری کو ہی ریلیز ہونے والی ہے اس کے علاوہ پی ایس ون جو کہ اس سال کی سب سے بڑی ہیٹس موویز میں شامل ہے اس کے سیکنڈ پارٹ پی ایس ٹو بھی اس سال ریلیز ہوگا مہنی رتم کے فلم پی ایس ون کا جس طرح سے دھمال ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور مووے میں اشور رائے کی موجودگی نے ایک الگی طرح کا چام لہ دیا تھا اس مووی کا اگرہ پارٹ 2023 میں آنے کے پوری امید ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس مووی کی بھی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اس کے بعد کا کام چل رہا ہے وہیں رجنیکانت بھی سال 2023 میں دستک دیتے ہوئے دکھائی دیں گے تمیل ایکشن کومیڈی فلم جیلر رجنیکانت کی ایک سو نتر وی فلم نیلسن ڈلیپ کمار دوارہ نردیشت سن پچچرز کے بینر تلے بنی کالانیدھی مارند اور نرمت فلم میں شیو راج کمار، وسنت روی، یوگی بابو، رامیہ کرشنن اور ونائک سہایہ گھومے کاؤں میں ہیں جیلر چہودہ اپریل کو سنما گھروں میں دستک دینے والی ہے اور اس سال کے سب سے مچ آویٹڈ موویز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سالار اور پشپا بھی شامل ہیں علو ارزنکیر اور رشمی کو اندانہ کی فلم پشپا درائیز نے باکس آفیس پر کئی ریکارڈ ٹوڑے تھے فلم کے ڈائلوگ کے ساتھ ساتھ گانے بھی کافی فیمس ہوئے تھے جن کا کریز ابھی بھی لوگوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے وہیں درشک پشپا ٹو کا بے سبری سے نظار کر رہے ہیں جو کہ اگلے سال جولائی سے ستمبر کے بیچ میں سنما گھروں میں دستک دے سکتی ہے وہیں اگر ہم بات کریں سالار کی تو پروازہ سٹارر اس فلم کا نیردیشن پریشانت نیل نے کیا ہے فلم میں شروطی حسن اور جگبتی بابو بھی نظر آئیں گے سالار 28 ستمبر 2023 کو سنما گھروں میں دستک دے گی فلم ہندی، کنڑب، ملیالم اور تمیل بھاشا میں ریلیز ہونے والی وہیں اگر ہم بات کریں کامل حسن کی تو اس سال ان کی فلم وکرم آئی تھی جو کی بلوک بسٹر رہی تھی تو کامل حسن اپنی 96 بلوک بسٹر فلم انڈین کے سیکوئل کے ساتھ پردے پر واپسی کریں گے ایس شنکر دول نیردیشت اس فلم میں ایکشن فلم میں کاجل اگروال، گلشن ڈروور، سردھارت ریکل پریت سنگھ، پریہ بھوانی شنکر، سموتی کانی، بابی سمحا، گروہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے کلاکار نظر آنے والے ہیں انڈین ٹو میں کمل کا کردار کتے طور پر ایک ایسے یوک کی مدد کرتا ہے جو بھرسٹ راجنیتاؤں کا پردہ فاش کر رہا ہے اس کے علاوہ کبزہ بھی ایک ایسی مووی ہے جو ساؤتھ کی مووی ہونے کے ساتھ ساتھ دھمال مچانے کے لیے تیار ہے دراصل سال 2022 میں کیجی ایف ٹو اور کانتارا کی بھاری سکلتا کے بعد کنیڈا انڈسٹی 2023 میں اپیندر سٹارر پیریڈ ایکشن ڈراما فلم کبزہ لے کر آ رہی آر چندرو دوار نردشیت اس فلم میں سودیپا شریہ سرن کبیر دوہن سنگھ اور کوٹا شریہ نواز راو پرمک بھمکاؤں میں کثانک ایک پرسیدہ ساؤتندرہ سہنانی کے بیٹے کے ایردگرد گھومتی ہے جو کہ 6984 تک ساؤتندرہ پورو بھارت میں انڈر ورڈ کا اس کو راجہ بنتے ہو دکھاتی تو یہ کچھ موویز ہیں جو کہ آنے والے سمیں میں لوگوں کو اپنی اور ضرور اٹراک کریں گی تو ان مووویز کا لوگوں کو بہت انتظار رہے گا اور ساتھ ساتھ دوہزار تئیس ساؤت کے لیے کیسا جانے والا ہیں یہ بہت حد تک ڈپینڈ اس کے اوپر بھی کرے گا کہ بولی وڈ اپنا کانٹنٹ کیسا بناتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سوڈیویں فلاتنا ہی جائیں